نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکچ بھارگو دیش نیا سال دوہزار تئیس کا جشن منانے کے لیے تیار ہے نئے سال کے سواگت کے لیے لوگ ٹورس پیسز کا رخ کر رہے ہیں پہاڑوں سے لے کر سمندر کے کنارے تک بڑی سنکھیا میں لوگوں کا پہنچنا جاری ہے دو سال بعد کرونا پابندیوں کے بغیر نئے سال کے سواگت کی تیاری ہے ایسے میں لوگوں میں زبدس جوش ہے جنون ہے اور یہ لگ لگ شہروں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گوہ سے لے کر شملہ تک پریٹکوں سے بازار اور ہوتل گلزار ہیں نئے سال کے موقع پر مطورہ سے لے کر ویشنو دیوی تک مندروں میں شردھالوں کی بھیڑ امڑی ہے کرونا کو لے کر جس طرح کی چنتہ جتائی جا رہی ہے ایسے میں یہ بھیڑ الامک بھی ہے کیونکہ کرونا پروٹوکال کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے بنا ماس کے لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں نہ ہی کرونا گائیڈ لائنز کا پالن ہو رہا ہے نئے سال کے موقع پر بڑی سنکھیا میں پریٹکوں کے پہنچنے کی وجہ سے پہاڑوں پر جام جیسا لگ گیا ہے جس سے ٹورسٹ کو خاصی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں نئے سال کے جشن کو لے کر پولیس بھی مستعد ہے جگہ جگہ جو ٹورسٹ کی گاڑیاں ہیں ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے ساتھی جو مارکٹس ہیں وہاں جو بھیڑ ہیں سی سی ٹی وی کیمرے سے ان پر بھی نظر رکھی جا رہے ہیں یہ اتنا ہی نئے مندروں کے باہر بھی سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں آپ الگ لگ شہروں کی تصویریں دیکھیں یعنی سمندر سے پہاڑوں تک زبدس رونک ہے گوہا شملہ ویشنو دیوی مامے کے درشن کے لیے بھگوان کے لوگ پہنچ رہے ہیں ممبئی نئی ممبئی مطھورہ مسوری منالی الگ لگ شہروں کی تصویر ہیں نئے سال کے جشت کو دیکھتے ہوئے پولیس نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے شراب پی کر گاڑی نہ چلائیں جو ٹرافک نیم ہے ان کا پالن کریں ساتھی کرونا سے بچنے کے لیے ماس ضرور لگائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں کیونکہ اگلے بیس سے پچیس دن بھارت کے لیے بہت اہم ہیں جنری میں چین میں کرونا کی پیک پر پہنچنے کی آشنکہ ہے اور اب تک کے ٹرینڈ کے مطابق یہ بیس پچیس دن میں بھارت میں انٹری کر سکتا ہے تو اس لیے ہاتھ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں بھارت میں سترکتا برتنا بہت ضروری ہے تو یہ ایک دو دن بہت خاص ہے یعنی نیوئیر آج ایک طرح سے ہیو اور پھر کل نیا سال ہے ایسے میں جو بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں ٹوریس ڈسٹینیشنز میں وہاں ماس کم سے کم ضرور لگائیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بھیر امر رہی ہے ماں ویشنو دیوی کے درشنوں کے لیے نیا سال سب کے لیے شب ہو اس کام نہ کرنے کے لیے لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں پہاڑوں میں جو سڑکیں جاتی ہیں وہاں کس طرح سے ٹرافک جام لگا ہوا ہے وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے مارکٹ میں زبدس بھیڑ ہے یہاں کرونا نیموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے تو لگاتار پولیس ان سے انروت کر لے کہ ماں ضرور لگائیں نئے سال پر جہاں کرونا کا خطرہ ہے وہاں جشن کے نام پر ہردنگ کرنے والوں پر بھی پولیس کی خاصی نظر ہے دلی پولیس نے ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ اور سٹنٹ بائیکنگ کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے اٹھارہ سو سے زیادہ ٹرافک پولیس کے جوانوں کو تینات کیا ہے دلی میں ایک سو پچیس ایسے پوائنٹس ہیں جن کی پہچان کی گئی ہے یہاں سیکیورٹی ٹائٹ کی گئی ہے علاوہ اس کے شراب پی کر گاڑی چلانے کو لے کر چالان کاٹنے کے لیے بریتھ اینالائزر کا استعمال پولیس کرے گی تو وہی ممبئی میں ساڑھے گیارہ ہزار سے زیادہ پولیس والوں کی تیناتی کی گئی ہے اور لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے سعادی وردی میں بھی پولیس والے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ساتھی سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے بھی جو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں گتیویدیاں ہیں ان پر نظر رکھی جائے گی ادھر اگر ساؤت کی طرف چلیں بینگلورو کی بات کریں تو وہاں بھی پولیس مستعد ہے وہاں آج رات نو بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک فلائی آورز پر گاڑیوں کے پریچالن کو بند کر دیا گیا ہے تو سب کچھ احتیاطن کیا جا رہا ہے تاکہ ہردنگ نہ مچے شراب پی کر لوگ گاڑی نہ چلائیں اور یہ باقیدہ اناؤنسمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور یہ پورا ڈسپلن بنائے رکھنے کے لئے پولیس کے جوان جگہ جگہ تینات کر دیے گئے ہیں نئے سال کے سواگت کے لئے ممبئی کے گیٹوی آف انڈیا اور گرگام چوپارٹی میں بھی بڑی سنکھا میں لوگ جھٹتے ہیں دیش شام سے ہی لوگوں کا وہاں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے ایسے میں ممبئی پولیس نے جو یہ تمام علاقے ہیں وہاں سرکشہ کو بڑھا دیا ہے ساتھی علاقوں کو نو پاکنگ زون بھی گھوشت کر دیا ہے یعنی آپ یہاں بہت نزدیک گاڑی لے کر نہیں آسکتے آپ کو گاڑی باہر کھڑی کرنی ہوگی اور ان تمام جگہوں پر گیٹوی آف انڈیا گرگام چوپارٹی یہاں پر زبدس طریقے سے پولیس جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے اس وقت ہمیں ممبئی کے گیٹوی آف انڈیا پریسر میں نئے سال کی رات جشن منانے کے لیے ممبئی کے الگ الگ پریٹنس طلوں پر ہزاروں لوگ آتے ہیں ایسے ہی ایک پرمک پریٹنس طل ہے ممبئی کا یہ گیٹوی آف انڈیا یہاں بھی آتش باجی ہوگی ساتھی میں بڑے جشن منانے کے لیے ممبئی کے الگ الگ علاقوں سے لوگ یہاں پر پہنچیں گے پریوار کے ساتھ ایسے میں جب بھیڑ یہاں پر بہت زیادہ ہوگی تب اس بھیڑ کا کوئی غلط استعمال نہ کرے بھیڑ میں موجود لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اسی لئے ممبئی پولس نے یہاں پر بھی سرکشا کے پختہ انتظام کیے ہوئے ہیں ساتھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اس بھیڑ کے دوران بھگدر جیسی استطینہ بنے ساتھی میں مہیلاؤں کے ساتھ کوئی اپریے گھٹنا نہ ہو اسی لئے اس پورے پریسر کو جو ہے پارٹیشن میں باٹ دیا گیا ہے آپ یہ حصہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے لکڑیوں کے ذریعے یہاں پر اس پورے پریسر میں کئی سارے پارٹیشن کیے گئے ہیں ایک حصہ ہوگا جہاں پر صرف پورش جا سکتے ہیں انتظار کر سکتے ہیں اور آتیش باجی کا مجھا لے سکتے ہیں وہیں دوسری طرف دوسرا جو حصہ ہوگا صرف پریوار کے سدسیوں کے ساتھ ہی جو لوگ اس حصے میں آ سکتے ہیں تو اس طرح سے الگ الگ پارٹیشن کی ویوستہ جو ہے اس پورے گیٹو آف انڈیا پریسر میں کی گئی ہے اسی طرح کی انہے ویوستہ جو ہے ممبئی کے ان تمام بڑے پریٹنس طلو پر کی گئی ہے جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں ان پریٹنس طلو میں پرمک ہے ممبئی کا مرین ڈرائیو جوہو چوپارٹی ساتھی میں دادر چوپارٹی اور اس کے علاوہ گرگاو چوپارٹی ساتھ انہے جو بڑے بڑے سمدر کی نارے جہاں پر لوگ آتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے پختہ ویوستہ کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دو سال بعد لوگ جو ہے اس طرح سے کھلے میں اتنے بڑے پیمانے پر نئے سال کا جشن منانے والے ہیں ایسے میں کوئی اپریے گھٹنا نہ ہو اسی لئے پورے شہر میں جو ہے پچیس ہزار سے زیادہ پولیس کرمیوں کو سرکشا کے لیے تینات کیا جائے گا اس میں قریب دیڑ ہزار کے آس پاس ادھیکاری رائنگ کے افسر ہوگے ان میں پچیس دی سی پی رائنگ کے افسر اور سات ایڈیشنل سی پی ہوں گے خود ممبئی پولیس کے جو کمیشنر ہے وہ الگ الگ سپورٹ پر پوری رات وزٹ کرتے رہیں گے اس کے علاوہ قریب ساڑے پانچ ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی کیامروں کے ذریعے پورے ممبئی پر نظر رکھی جائے گی کہیں بھی کوئی انوچت گھٹنا نہ ہو اس کا خاص خیال رکھا جائے گا اس کے ساتھی میں شراب پی کر کوئی گاڑی نہ چلائے کوئی حادثہ نہ ہو اسی لئے قریب پچاس سے زیادہ چیک پوائنٹس ممبئی کے الگ الگ اہم روڈز پر کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ ممبئی پولیس نے کیا ہے کل ملا کر ممبئی کو سرکشت رکھنے کی کوشش پولیس دوارہ ہو رہی ہے ممبئی پولیس کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ لوگ ضرور جشن منائے دھومدھام سے منائے لیکن اس جشن کو مناتے وقت اپنی سافدھانی بھی برتے کیونکہ کورونا کا خطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے ایسے میں جب بھی گھروں سے باہر نکلے تو ماسک ضرور پہنے خود بھی سرکشت رہے ساتھ میں بھی اگر کوئی ہو تو اسے بھی سرکشت رکھنے کی کوشش کرے ممبئی پولیس موجود ہے آپ کی سرکشا کے لیے اور در نئے سال کے سواگت کے لیے پہاڑوں پر پریٹکو کا حجوم جھٹا ہے پڑی شنکھا میں ٹوریس پہاڑوں کا انہوں نے رکھ کیا ہے جس کی وجہ سے مصوری سے لے کر منانی تک پریٹکو کی پھیڑ لگ گئی ہے سڑکوں پر چلنے تک کی جگہ نہیں بچی ہے اور گاڑیوں کا لمبا قافلہ نظر آ رہا ہے یہ تب ہے جب پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دو سو ترتالیس نئے کیسی سامنے آئے ہیں دیش میں ایکٹیف کیسز کی سنکھیا بڑھ کر تین ہزار چھ سو نو ہو گئی ہے لیکن لوگوں کو کرونا کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو الگ لگ شہروں کی ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کلو منالی شملہ مسوری شملہ کی اگر ہم بات کریں یہاں زیادہ تر پاکنگ فل ہو گئی ہیں یہاں دلی انسی آر پنجاب اور ہریانہ سے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں تاکہ نیوئیئر کو سیلیبریٹ کیا جا سکے لیکن انہیں اپنی گاڑی پاک کرنے کی جگہ تک نہیں مل رہی ہوتلز کی پاکنگ تو پہلے سے ہی فل ہیں تو یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دکت ایسے میں لوگوں کو ہوگی تو وہیں اگر ہمارچن پردیش کے کلو کی بات کریں یہاں بھی یہی حال ہے نئے سال کا موقع ہے برفباری کبھی بھی ہو سکتی ہے اس لئے سنو فال دیکھنا اس کے علاوہ نیوئیئر کے لیے آنا لوگ اس لئے پہنچ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں کلو بازار کیسے ٹورس سے بھرا پڑا ہے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھیں بڑی سنکھیا میں ٹورس کے پہنچنے کی وجہ سے جو شاپ کی پزیں خوش ہیں تو وہیں اتنی بڑی تعداد میں پریٹکوں کے پہنچنے کی وجہ سے ٹرافک جام ہو گیا ہے کلو میں پارکنگ کی جگہ تک نہیں بچی ہے تو آپ بازار کا حال دیکھئے اور پوری کتار آپ دیکھئے گاڑیوں کی لگی ہوئی ہے یہ جام کی ستتی وہاں ہے کلو اور منالی میں سب سے زیادہ بھیڑ کی وجہ سنو فال ہے یہاں کے سولنگ نالا، کوٹھی، پلچان جیسی جو کئی علاقے ہیں پچھلے چاویس گھنٹے میں پندرہ سنٹی میٹر یہاں برفباری بھی ہوئی ہے اور یہی ریزن ہے کہ نئے سال سے پہلے زیادہ بھیڑ یہاں آ رہی ہے حالت یہ ہے کہ مال روڈ پر پیر رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے ہر روز ہزاروں گاڑیاں پہنچ رہی ہیں کلو کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ سنو فال جیسے جیسے بڑھے گا تو لوگوں کی تعداد، لوگوں کی سنخیہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اور وہیں نئے سال کے موقع پر پریٹنز تھلوں پر ہی نہیں تیرتھ نگریہ جو ہیں وہاں پر بھی بڑی سنخیہ میں شردھالو پہنچنا لگے ہیں ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے بڑی سنخیہ میں شردھالو پہنچ رہے ہیں کٹرا سے شردھالو کی لمبی کتال لگی ہوئی ہے تو وہیں اگر مترہ کے بانکے بیہاری مندر کی بات کریں اس کے علاوہ ورندہ ون میں بھی شردھالو کا پہنچنا جاری ہے سرکشہ کے یہاں بہت کڑے انتظام کیے گئے ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ماتا ویشنو دیوی وہاں پر بھی زبدہ سرکشہ کے انتظامات کیے گئے ہیں لوگ نئے سال پر پورا سال ان کے پریوار کے لیے شب ہو اور یہ کام نہ کرنے کے لیے آتے ہیں ماتا ویشنو دیوی سے اور یہاں پر سرکشہ کے زبدہ سرکشہ کے انتظام کر دیے گئے ہیں تو دوسری طرف اگر ہم بانکے بیہاری مندر کی بات کریں تو وہاں پر بھی زبدہ سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں